اس کی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حیدری نارے غوثیہ سام سام کا رنگ گورا چٹا سفید تھا اور ہام کا رنگ کالا سیاہ تھا سیاہ کالا جیسے افریقیوں کا رنگ ہوتا ہے اور یہ سارے افریقن آلے ہام کہلاتے ہیں اور یہ سارے یورپ یوکے کے لوگ جتنے ہیں گورے یہ آلے سام کہلاتے ہیں اور جتنے یہ ایشین ہیں نہ گورے نہ کالے یہ آلے یافس کہلاتے ہیں اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہام کا رنگ کالا ہوا کیوں تھا اور حضرت نو علیہ السلام رسول نہیں ہے نبی ہے حضرت نو علیہ السلام کی شان میں گستاخی رب سے گوارہ نہ ہوئی جب وہ ہسا رب نے اس کا رنگ جلا کر کالا کر دیا کہ اس وقت تک جب تک کالے دنیا میں موجود رہیں گے اس بات کی گواہی دیتے رہیں گے کہ یہ ایک نبی کا گستاخ ہے جس کا رنگ کالا کر دیا گیا ہے کالا کر دیا سیاہ اور پھر جب سام آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی ہسرا ہے ابباجان پر تو اس نے عدب سے تہمد واپس دوبارہ ٹھیک کر دی اللہ نے نبی کی شان بڑھانے کے لیے کی عوض عجر میں اللہ رب العزت نے اس کے چہرے پر نور عطا کر دیا اس کے چہرے پر نور عطا کر دیا یہ آج سے نہیں ہے یہ آج سے نہیں ہے ایک عام نبی حضرت نور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رب سے گوارا نہیں ہوتی ہے تو جو جسے اللہ نے اپنا محبوب فرما دیا ہو اس کی شان میں رب گوارا گستاخی نہیں کر سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آیا تھا جب روح قبض کرنی تھی یہ آخری بات سننے اور بڑی دلچسپ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا ازرائیل کہ مجھے روح قبض کرنی ہے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے